اسلام آباد کے آئی ٹین فور سیکٹر میں افتوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک پولیس اہلکار شہید میں ہوں صحیح سمیر عادل اور آپ دیکھ رہی ہیں انفو پوائنٹ اسلام آباد میں آئی ٹین فور سیکٹر میں ایک خودکچ دماکہ جس میں ایک پولیس اہلکار شہید اور چار ساتھی پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور چھے افراد بھی زخمی ہوئے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس سہیل زفر چٹہ نے کہا کہ پولیس نے آئی ٹین فور کے علاقے میں ایک مشروع گاڑی دیکھی جس میں ایک مرد اور ایک عورت سوار تھے انہوں نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ پولیس نے جب گاڑی کو معمود کے مطابق چیکنگ کے لیے روکا تو اس شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا انہوں نے مزید یہ کہا کہ دھماکے میں ایگل سکوارڈ کے اہلکار شہید ہوئے جبکہ چار زخمی ہوئے جو اہلکار شہید ہوئے ان کا نام عدیل حسین بتایا جا رہا ہے دھماکی کے بعد سیکیورٹی اور ریسکیو اداروں نے جائے وکوہ پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا پولیس نے مزید یہ بھی بتایا کہ واقعے کی مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے واقعے کے فوری بعد وزیراعظم شباز شریف نے رہشت گردی کے واقعے کی مظرمت کرتے ہوئے متلکہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم نے شہید پولیس اہلکاروں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا اور انہوں نے مزید کہا کہ قوم اپنے شہدہ کو خراج تحسین پیش کر دی ہے انہوں نے شہید ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین کے اہل خانہ کے لیے شہید پیکش کا بھی اعلان کر دیا وزیراعظم نے شہید پولیس اہلکاروں کو بھی دھماکے کی مزمت کرتے ہوئے پولیس اہلکار کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا دیگر رپورٹس کے مطابق یہ بھی انفرمیشن منظریان پر آ رہی ہے کہ اس دھماکے کی ذمہ داری تحریک طالبان نے لے لی دھماکے پر رد عمل دیکھتے ہوئے اپوزیشن لیڈر اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ خود کو شاملہ آور اور اس کی اسلام آباد موجود یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ملک کتنی تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ